بیہار میں چاچا کو بھتیجے نے دیا سنکیت لالو سے مقابلے میں آپ ہیں پیچھے تیرسوی بیہار کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں لالو آ رہے ہیں سواگت نہیں کرو گے بھری سوا میں تیرسوی نے اپنے پتا لالو کا ذکر اس انداز میں کیا نتیش رہ گئے بھوچک دوہزار چوبس میں لالو ہوں گے سیاسی شورماؤں کے بیچ سب سے بڑے پہلوان تیرسوی نے دل کی بات کہہ دی بیہار کے ڈیپٹی سی ایم تیرسوی یادب نے آرچڑی چیف اور اپنے پتا لالو یادب کا اس انداز میں ذکر کیا کہ سیاسی گلیاروں میں چرچہ ہونے لگی ہے اب بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کا کیا ہوگا لوگ کہنے لگے سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن تیرسوی آپ کے مو بولے چاچا نتیش کمار آپ کی زبان سے کیسے ندارت ہو گئے کیا ہو گیا کہ چاچا کا تو آپ نے ذکر تک نہیں کیا پتا کی بڑائی اپنے انداز میں کر آپ نے تو سنکیت دیا آنے والے دنوں میں بہت کچھ طریقے سے سوشاشن بابو کے ساتھ کھیلا ہونے والا ہے تو آکر تیرسوی یادب نے ایسا کیا بیان دیا جس کی چرچہ ہو رہی ہے اس ریپورٹ کو انتر تک ضرور دیکھئے تیرسوی لالو کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اور ان کا ذکر کر کیا سنکیت دی رہے ہیں اس کی سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی بیہار کی سیاست میں نتیش کمار کو ماہر کھلاری مانا جاتا ہے لیکن آر جیڈی کے ساتھ پھر سے جانے کی نتیش کے فیصلے پر اب سوال اٹھائے جانے لگے ہیں مہا گڑ بندن میں جانے یا آر جیڈی کے ساتھ جانے کا فیصلے کے بعد جیڈیو کے ساتھ بہت کچھ اچھا ہوتا نہیں دکھ رہا کہا جا رہا ہے کہ نتیش کے انڈیے چھوڑ کر مہا گڑ بندن میں جانے کے بعد نہ تو جیڈیو کے لیے کوئی لاب ہوا اور نہ ہی نتیش کے ساتھ آنے سے آر جیڈی کو کوئی فائدہ ہوا مہا گڑ بندن میں جانے کے بعد جہاں جیڈیو اور آر جیڈیو دونوں پارٹیو کے اندر کھانے انتر کلہ دکھائی دینے لگی وہیں تین اپچناب میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بورٹ بینک کو شپٹ نہیں گرا سکیں حال کے دنوں میں راج لیتی پر گوھر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نتیش کے بینا جیڈیو کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے پچھلے دو دشک سے جیڈیو کو نتیش نے اپنے کندے پر رکھ کر ہی ستھا میں بنے رہے پچھلی بار بھی مہا گڑ بندن کے ساتھ جانے کے بعد نتیش پھر سے ستھا تک پہنچ گئے تھے لیکن بہت کم دنوں میں انہوں نے پھر سے پالا بدل دیا اور انڈیو کے ساتھ آنا پڑا تھا اس سمیں بھی مانا گیا تھا کہ نتیش کا فیصلہ صحیح نہیں تھا مدانسوا چناف دو ہزار بیس میں جڈیو انڈیو کے ساتھ ہو کر چناف میدان میں اتری اور پھر سے ستھا تک پہنچ گئی اس کے بعد جڈیو اس بار انڈیو کو چھوڑ کر مہا گڑ بندن کے ساتھ چلی گئی اس چناف میں جڈیو کے سانسد اور ودھائک راجت کے خلاف چناف جیت کر آئے ہیں اس لئے مہا گڑ بندن بننے کے بعد نئی پرستیتی میں انہیں چناف میں ٹکٹ ملنے سے لے کر جیتنے کی گنجائش کتنی ہیں اس کو لے کر اوہا پوہ کی ستھتی ہے مہا گڑ بندن کے بعد تین مدانسوا شیطروں میں ہوئے اکچناف میں بھی آج جڈیو اور جڈیو کو بہت لاب نہیں ہوا ادھر پارٹی میں انترکل ہے بھی سامنے آئی پارٹی کے سنسدے دل کے پرمک اپیندر کشوہ نے بھی ان دنوں راجت کے ساتھ ہوئی ڈیل کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں ادھر بپکشی بی جے پی آکرمک موڈ میں نصر آ رہی ہے تو ایسی ستھی میں اب تیریسوی کو اپنے پتا لالو یادف کی یاد آ رہی ہے تیریسوی کہہ رہے ہیں ان کے پتا لالو یادف سیاسی اکھاڑے کے پہلوان ہیں تیریسوی یادف نے کہا کہ ہمارے پتا کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے ترن ٹھیک ہو گئے بہن نے کڈنی دی آپ لوگوں کو آشروعات ہے لالو جی ایکسرسائز کرنا شروع کر چکے ہیں دوہزار چوہبس کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں پٹکنی دینے والے پہلوان تو لالو یادف ہی ہیں تیریسوی یادف نے اپنے پتا لالو یادف کی سیاسی سوج بوجھ کی تاریخ کی لیکن لالو کے ہی دوست لالو کے ہی سمکالی نتیش کمار کا ذکر تک نہیں کیا جس دوہزار چوہبس میں پی ایم موڈی اور بی جی پی کے گھراب وپکشی اکتا کی اگوائی دینے کے لیے نتیش کمار بیتاب دکھ رہے ہیں انہی نتیش کمار کی راج نیتی کے اوپر لاکر تیریسوی نے اپنے پتا لالو یادف کو بٹھا دیا تیریسوی کہہ رہے ہیں ان کے پتا لالو یادف تیزی سے فٹ ہو رہے ہیں ان کا ٹارگیٹ دوہزار چوہبس ہے تو کیا مانا جائے تیریسوی نتیش کو بتا رہے ہیں پاپا آ رہے ہیں تیار رہنا پاپا آ رہے ہیں تب فیصلہ ہوگا جی ڈیو سے آگے سیاسی رشتہ رہے گا یا پھر انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا اور کیا مانا جائے جی ڈیو اور آر جی ڈیو کے بیت سیاسی بشواس انتم سانس لے رہا ہے جب بشواس کی سانسیں تھمیں گی تب نتیش کسی اور کے ساتھ دکھ جائیں یا پھر اکیلے ہی رہ جائیں